مولانا شوکت علی روڈ پر نیلام گھر میں آگ بھڑک اٹھی دو گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان اور فرنیچر جل کر راکھ بن گیا آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی مدسر نواب کی ریپورٹ دیکھئے مولانا شوکت علی روڈ پر جناح اسپتال کے قریب فرنیچر کے نیلام گھر میں آگ بھڑک اٹھی آگ کے بلند شولے آسمان سے باتیں کرتے رہے آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی سامان اور فرنیچر جل کا راکھ بن گیا ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی فوراں جائے حادثہ پر پہنچے بجلی کی تاروں میں ہونے والی سپارکنگ روکنے کے لیے لیسکو سے رابطہ کیا بجلی منقطع ہونے پر آپریشن شروع کیا گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دس کارڈیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا گوگر نرام گھر کے مالکہ کہنا ہے کہ تیس سے پینتیس دکانیں جل گئیں بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اینی شاہدین اور چوکی دار کے مطابق آگ بجلی کی تاروں میں سپارکنگ کی وجہ سے لگی تاروں کا سپارک ہویا ہے تاروں کی وجہ سے لگی آگ اندر سے اپریشن میں ریسکیو کی دس گاڑیوں نے حصہ لیا دھو گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا گیا آگ لگنے کی وجہات تاحال معلوم نہیں ہو سکیں کیمرمن مہران یونس کے ساتھ مندصر نواب لاہور نیو